جین دوستو اندیم آترم لڑائیاں کس گھر میں نہیں ہوتی شاید ہی ایسا کوئی گھر ہو جہاں لڑائی نہیں ہوتی اور جو گھر والی یہ بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑائی نہیں ہوتی یا تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے یا پھر وہ ایک دوسرے سے اتنا زیادہ اک چکے ہیں کہ بھئی ایک دوسرے سے کچھ بولنا ہی پسند نہیں کرتے اسی لئے لڑائیاں نہیں ہوتی کیونکہ جہاں پر دو لوگ رہیں گے جہاں پر دو برطن ساتھ رہیں گے وہ بجیں گے تو سہی بھلے ہی مدبیت دور کرنے کے لیے کیوں نہ بجیں لیکن بجیں گے ضرور گہرائیاں ایسی ایک مووی ہے جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ زیادہ ہی اس میں ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں مطلب دیکھو بیسک سی بات یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھو تو ساؤتھ رینین موویز کیوں اتنا اچھا کر رہی ہیں کیونکہ وہ بھارتی پرسٹ بھومی سے جڑی ہوئی کہانیاں دکھاتی ہیں اس میں پاریواری ایک پرسٹ بھومی ہوتی ہے پریم پرسنگ ہوتے ہی ہیں مطلب ہیرو جو ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے ایک بھاونا ہوتی وہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر ہم بولیوڈ کو دیکھیں تو پچھلے کچھ سمجھ سے اس میں ایک جو کہانی بنانے کا نشہ آیا ہے میٹرو سٹیز کو لے کر کہ وہاں کے لوگ آپس میں کتنے پریشان ہیں کتنا کچھ ان کے بیچ میں ہو رہا ہے کیسے وہ اپنی لائف سے پریشان ہیں یہی سب چیزیں ان موویز میں دکھائی جاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ آدمی کو ڈپریس بھی کر دیتی ہیں کہ یار یہ تو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے جبکہ آدمی سینما دیکھنے کے لیے جاتا ہے خود کا موڈ اچھا کرنے کے لیے کہ یار اگر میں مووی دیکھ کر بہاں نکلی تو مجھے بہت اچھا فیل ہو لیکن بولی وڈ کیا کرتا ہے بولی وڈ اس کو دکھاتا ہے اس کی سچائی اور سچ سننا لوگوں کو پسند نہیں ہوتا تو سچ دیکھ کہاں سے لیں گے اب ایسے میں گہرائیاں جو ہمارے سامنے آئی ہیں اس کی گہرائیوں میں اگر آپ جائیں گے تو بھئی یہ باہر آنا بہت مشکل ہو جائے گا تو سمجھتے ہیں کہ دیپک بادکونڈ کی مووی نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا آپ کو اس مووی کو دیکھنا چاہیے اچھا ہونا دنیا میں آسان نہیں ہوتا آپ کے ساتھ رہنے والا جب گھر کا کچھرا تک صحیح جگہ نہ پہنچا پائے تو من میں ایک ہوق اٹھتی ہے دل بار بار سوال پوچھتا ہے پر چہرہ مسکراتا رہتا ہے بحشیر بدر کی اسی گزل کی شیر کی طرح ہی میں نے دریہ سے سیکھا ہے پانی کی پردہ داری اوپر اوپر ہستے رہنا گہرائیوں میں رو لینا دیپک بادکونڈ کی نئی فلم گہرائیاں دیکھتے سمیں پتا نہیں چلتا کہ دیپکہ ہی علیشہ ہے اور علیشہ ہی دیپکہ ہے دیپک بادکونڈ چھتیس سال کی ہو چکی ہے فلم میں ان کے ساتھ ہیں اکتیس کے دھہرے کروا اٹھائیس کی صدحان چترویدی اور تیس سال کے اننیا پانڈے دو جوڑوں کی پریم کہانیوں کے کسی چوراہے پر آ کر مل جانے کی کہانیاں لیو ٹرائنگل نہیں ہوتی یہ وہ کہانیاں ہیں جن میں ترکونڈ سے زیادہ کون ہوتے ہیں مہیش بھٹ سے لے کر ونود پانڈے اور یا شوپڑا تک نے ان پریم چترگنوں کو آیاتکار سے ورگاکار کرنے کی کوششیں بہت کی لیکن پریمیوں کی بھجائیں سم پر کہاں آ پاتی ہیں وہ تو آسمان سمیٹنا چاہتی ہیں ٹوٹ کر کسی سے پیار کرنا چاہتی ہیں بینا یہ جانے کہ باہوں میں جو ہے اس کی دھڑکن کہیں اور ہے اور ارادہ بھی اس کا امانداری کا نہیں ہے انگریزی کی کرونوں بار دورائی جا چکی کہاوت کو ہر ایسے موقع پر اچھالا جاتا ہے کہ ید اور پریم مطلب کی پیار اور لڑائی میں سبھی کچھ جائز ہے لیکن کہنے والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے ان جذباتوں کو دھو کر سفید کرنے کا جن کے شروعات ہی سیاہ رنگ سے ہوتی ہے یہاں رشتوں کا یہ کالاپن ایک یوگ پرشکشک اور ایک لیکھک کی اٹک اٹک کر آگے بڑھتی دوستی میں دیکھتا ہے دونوں ساتھ رہتے ہیں تو پریمی بھی ہوئے لیکن پریم چھوڑ کر وہ سب کچھ ساجہ کرتے دیکھتے ہیں ویسے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یوگ پرشکشک اپنے ایپ کا پریزنٹیشن دینے خود کیوں چلی جاتی ہے اس کے ساتھ تو کوئی ٹیک کا بندہ ہونا چاہیے تھا خیر شکن بطرہ کی فلم ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تو ہندی میں بات کرنے سے بھی بچتے ہیں اور انٹریویو کیلئے بھی پترکار ایسے چندتے ہیں جو ان سے سوال ایسے پوچھیں جس کا جواب دے پائیں وہ خود مانتے ہیں کہ فلم گہرائیوں کا ان کا وچار دس سال پرانا ہے ان دس سالوں میں من رنجن کے دنیا بدل چکی ہے درشکوں کی سوچ بدل گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گہرائیاں جیسے فلم دیش کے سب سے بڑے اوڈیوگیک سمو کی فلم کمپنی بھی تھیٹر میں ریلیز کر پانے کی ہمت نہیں جوٹا سکے یہاں تک کہ اپنے خود کے ایپ پر اسے ریلیز کرنے میں اسے ڈر لگتا ہے لیکن ڈر علیشہ کو نہیں لگتا اس نے بچپن سے دنیا کے اصلی رنگ دیکھیں رشتہ داروں کے پاس اتھا پیسہ اور اپنی لاچاری دیکھی ہے اور اپنی چچیری بہن کے بائی فرنڈ پر تب وہ لٹو ہو جاتی ہے جب وہ اس سے اپنی دولت کی نمائش پر لے جاتا ہے علیشہ کا کردار یہیں سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے انسان کے دل سے پہلے اس کی دولت کی جھلک دکھائی دیتی ہے یہ پٹکتہ کی سب سے بڑی کمزوری ہے جین لالچی اور سوارتی ہے یہ بھی اگلے ہی سین میں سپشٹ ہو جاتا ہے لیکن جین کا علیشہ کی پیٹ پر کیا گیا اشارہ ایک توفان کی شروعات ہے اس کے آگے بہت کچھ کہانی پر لکھنا ان درشکوں کا فلم دیکھنے کا مزہ خراب کر سکتا ہے جو صرف دیپکا کے لیے یہ فلم دیکھنا چاہتے ہیں شکن بطرہ بطور ندیشک شروع سے ہی ایسی فلمیں بناتے رہے ہیں جن کا بھارت سے لینہ دینا کم ہی ہوتا ہے وہ انگریزی اگباروں کے پہلے پڑھنے پر چھپے وگیاپن پڑھنے والوں کے لیے فلمیں بناتے ہیں لیکن ان کا انڈیا ان کا ساتھ باکس آفیس پر نہیں دیتا کیونکہ انگریزی اگباروں کے وگیاپنوں کے حساب سے اپنی جیون شیلی طے کرنے والی ہندی فلمیں بہت کم یا فرنا کے برابر ہی دیکھتے ہیں نیٹفلکس پر شکون کی ڈاکیومنٹری سرچنگ فور شیلا بھی بہت ستہی فلم رہی اور فلم گہرائیاں میں بھی من کے عدویق دکھانے کے لیے انہیں اپنے کلاکاروں سے مدد بلکل نہیں ملی ان کلاکاروں میں دیپکا کو چھوڑ دیں تو باقی تینوں نے کچھ ایسا خاص طریقے سے ایکٹنگ کچھ کری ہی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ سکے بیسک سی باتیں بہت کمزور دکھائی دیئے ہیں اس لیے وہ بار بار سمندر میں اٹھنے والے جوار کی مدد لیتے ہیں فولوں کے آپس میں ٹکرانے سے چمبن کا سنکیت دینے والے سینیما سے میلو آگے آکر شکون دھرمہ پروڈکشنز کی پہلی ایڈلٹ فلم تو بنا رہے ہیں لیکن مانوی سممندوں کی اتنی کٹھن راہوں پر انہیں کلاکاروں کے بھاو دکھانے کے لیے فولوں کی جگہ سمندر کی لہروں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے پدموت کی عوصت کامیابی کے بعد دیپکا گراف لگاتا نیچے جا رہا ہے چھپاک کی تعریفیں ہوئیں لیکن فلم فروف رہی تھی ایٹی تری کا حال سب کو پتا ہے اور اب گہرائی ہیں دیپکا نے ابھینائے میں واسطہ وکتہ کے قریب آنے کی کوشش میں ویسا ہی کچھ کر لیا ہے جیسا سچائی کے بہت قریب آ جانے پر اکثر کچھ صاف نظر نہیں آتا وہ ابھینائے کمال کا کرتی ہیں لیکن ان کے ابھینائے واسطہ کے لیے گہرائیاں جیسے فلمیں صرف ایک پریوک بھر ہو سکتی ہیں ان کے نمبر ون ہیرون کے درجے کو پکتہ کرنے والی سمنٹ نہیں دیپکا اس بار فلم گہرائیوں میں بھی دمکی خوب ہیں لیکن ان کے دیئے کا تیل ان کی روشنی میں پاکیزگی نہیں لاتا بے وفائی ایک درد ہے اور دل ہے تو درد بھی ہوگا گانے والے بھی ان کے اس کردار کے ساتھ نہیں ہو پاتے صدحان چترویدی فلم کی سب سے کمزور کڑی ہیں ان کے چہرے کے بھاؤ ہر درش میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں اب سمجھ آتا ہے کہ ایم سی شیر میں ان کا ابھینائے دراصل ابھینائے نہیں بلکہ وہی تھا جو وہ ہیں ایم سی شیر ہی صدحان چترویدی ہیں یہ صاف ہونے کے بعد صدحان کا بناہ بہت کمزور لگنے لگتا ہے دہرے کروا کو فلم میں وکی کوشل کی جگہ ملی ہے وہ بھی فلم ایٹی تری کے بعد خاص پراباوت نہیں کرتے ہاں انہم نے پانڈے ترقی کر رہی ہیں ان کے کتکاٹی بھلے ہی ان کے سٹارڈم میں آگے چل کر بادہ بنے لیکن راستہ انہوں نے ٹھیک پکڑا ہوا ہے تقنیقی طور پر فلم گہرائیوں کی پیکیزنگ ورلڈ کلاس ہے اور یہی سے سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ شکنبطرہ کے ریفرنس پوائنٹس کیا کیا رہے ہوں گے فلم کا موڈ سٹ کرنے میں اس کے سینیمیٹوگرافر کوشل شاہ نے کمال کا کام کیا ہے ان کے فریم خاص طور سے جو لائٹ والی ان کی سینیمیٹوگرافی کمال کی ہے وہ کہانی کو اس کے بھیتر سے پکڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کرداروں کے آس پاس کا ماحول بھی کہانی کا حصہ بن جائے فلم کے سمبادن میں چوک ہوئی یا پھر فلم بنی ہی ایسی ہے یہ تو پتہ نہیں لیکن فلم گہرائی ہے اس کے دو مکہ کرداروں علیشہ اور جین کے بیچ کے پریم کے انترنگ درشیوں کے بھاؤس آجی طریقے سے پکڑنے میں کہیں چوک گئی دونوں کے بیچ میں جو پریم ہیں وہ سیدھے سیدھے طور پر دیکھنے میں نقلی لگتا ہے کچھ ایسا لگتا ہے جیسے دیپی کا نیجی جیون کے پریم سے نکلنے کے بعد بشیر بدر کی ان لائنوں کو جی رہی ہیں جس میں کچھ ایسا کہا گیا ہے اس کے بعد بہت تنہا ہوں جیسے جنگل کا راستہ جو بھی تم سے پیار سے بولا ساتھ اسی کے ہو لینا تو یہ مووی آل این آل کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان کر سکتی ہے ڈاؤٹ میں ڈال سکتی ہے اور حیران کر سکتی ہے کہ بھائی آخر یہ کیا ہے ایک چیز تو کلیر ہے کہ یہ مووی بھارتی درشکوں کے لیے نہیں بنی ہے کیونکہ بھارت میں ہو سکتا ہے کہ بند کمروں میں ایسی کہانیاں ہوں لیکن ابھی بھی ہماری سوسائٹی ایسی کہانیوں کے ایکسپٹ نہیں کرتی ہے اور یہاں پر یہ کہنا کہ آپ کب آگے بڑھ ہوگے کب فارورڈ ہوگے کب مولڈن ہوگے یا وہ باتیں یہاں پر بیمانی ہیں انسان اگر پیسے خرچ کر کے کوئی مووی دیکھنے جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے کیونکہ وہ آلڈیڈی گھر سے پریشان ہو کر مووی دیکھنے پہنچا ہے تو اگر اس کو تھیٹر میں بھی وہی سب دیکھنے کے لیے ملے گا جو کچھ گھر پہ چل رہا ہے تو پھر وہ تھیٹر جائے گا ہی کیوں دو منٹ کے لیے شانتی سے گھر کے صوفے پہ بیٹھ کر اپنے گھر میں جو بھی کچھ ہل چل چل رہی وہی نہ دیکھ لے گا تو اسی لیے یہ مووی مجھے کہیں نہ کہیں چوکتی ہو نظر آتی ہے اور اب اس کی اوفیشل ریپورٹ سامنے آئے یا نہ آئے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مووی کچھ خاص لوگوں اپسند نہیں آئے گی میرے سوڑیو فلالتنا آئیں جائے ہیں جائے بھارت